کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں سب خیر اسے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مختلف قسم کے توتے اور جانیں گے ان کی ہسٹری توتے توتہ ایک پرندے کا نام ہے اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہے یہ عام طور پر سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی سرخ چونچ ہوتی ہے درختوں پر بل بنا کر یہ رہتا ہے یہ جوڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ انڈے دیتا ہے یہ زیادہ تر گنے درختوں والے علاقے یا جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اس کی خوراک درختوں کے پھل بیچ وغیرہ ہوتی ہے مختلف قسم کے توتے انسانوں کی زبان بولنے والے جمعے بھی یاد کر لیتے ہیں اور انہیں بڑی آسانی کے ساتھ بول سکتے ہیں پرندوں کے گروہ میں توتوں کی تداد بہت زیادہ ہے توتے طرح طرح کے خوبصورت اور دلکش رنگوں میں پائے جاتے ہیں نقل اتارنے میں توتہ بہت مہارت رکھتا ہے انسانوں کی طرح بولنے کے علاوہ دوسری آوازیں بھی امدگی سے ساتھ نکال لیتا ہے اور ہاں توتہ سیٹی بھی بجا لیتا ہے اور کچھ توتوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سریعی آواز میں گانے گا رہا ہو توتہ دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے جنگلات میں، مدانی علاقوں میں، پہاڑوں میں بھی توتہ پایا جاتا ہے دنیا بھر میں توتوں کی تین سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں کئی قسم کے توتے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر توتے خوشک علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں توتوں کی زیادہ تر اقسام گرم آب و ہوا والے علاقوں میں پائیں جاتی ہیں لیکن ایشیا اور یورپ کے بعد اتنی تھنڈے علاقوں میں بھی ان کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے توتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ گرم علاقوں کے ساتھ ساتھ تھنڈی جگہ پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن دوسری سرہ مقاط اور ان میں بہت زیادہ افاظت کی جاتی ہے پرندوں کے گروہ میں توتے کی پہچان لینا بہت آسان ہوتا ہے سب سے پہلے تو ان کا غیر ممولی مضبوط اور تیزدار چونچ ہوتی ہے اور دوسرا ان کی کوپری کی بناور دوسرے پرندوں سے بہت مختلف ہوتی ہے اور ان کی ٹین ٹین والی آواز اور تیز چیکتی ہوئی آواز دوسرے پرندوں سے بلکل الگ ہوتی ہے جسمانی ساخت اور بناورت کے لحاظ سے توتے کی چونچ شروع میں چڑائس میں پھیلی ہوتی ہے اور آخر میں اندر کی طرف تھوڑی سی مڑی ہوتی ہے توتہ اپنی چونچ کی مدد سے بہت سخت چھلکے اور گرم میوے بغیرہ بھی بڑے آرام سے توڑ سکتا ہے توتے کی تقریباً تمام اقسام اپنی چونچ کے تیسرے اور پاؤں کے طور پر بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو بھی توڑنے کے لیے چونچ اور پاؤں کا بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں توتہ چھلانگ لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہایت آرام سے چلا جاتا ہے اور چھلانگ لگا کر دوسری جگہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے پاؤں کے علاوہ چونچ کا بھی خوب استعمال کرتا ہے توتے کے جسم کے بارے میں تو آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے ان کے سر بڑے گردن موٹی چھوٹی اور زبان بھی موٹی ہوتی ہے چونچ کی نوک اور زبان کی مدد سے توتہ اپنی خوراک یعنی غذاب غیرہ پکڑ لیتا ہے اسی طرح پھولوں کا رس پینے میں بھی انہیں مدد ملتی ہے توتوں کے دو پاؤں ہوتے ہیں جنہیں یہ اپنے ہاتھ کے طور پر استعمال کرتا ہے توتے کے پنجے کی گرفت بھی بہت مضبوط ہوتی ہے نہک کی جگہ توتے کے چونچ کے سر چونچ کے پاس دو چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جن سے وہ سانس لیتا ہے توتہ بنیادی طور پر سبز خور ہوتا ہے پھل گری میوہ گاز بیج پھول اور دوسرے پودوں سے نہایت جو ہے وہ شوک سے کھاتا ہے اکثر توتے کو ہری مرچ بہت پسند ہوتی ہے کئی قسموں کے توتے کیڑے مکوڑے اور ان کے انڈے لاروہ تک کھا جاتے ہیں توتہ مختلف سید میں پایا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا توتہ تقریباً تین انچ کا ہوتا ہے جبکہ بڑے سے بڑا توتہ یعنی کلگی دار امریکی توتہ جسے کہا جاتا ہے تین فٹ یا ایک میٹر طویل ہوتا ہے توتے کے بال پر خاص سخت ہوتے ہیں پروں کا زیادہ تر حصہ سبز رنگ پر مشتمل ہوتا ہے لیکن کئی اقسام کے توتوں پر بڑے شوخ رنگ میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے جسم پر خوبصورت نقش و نگار بھی ہوتا ہے بعض توتے سیاہ سفید اور سرمئی بھی ہوتے ہیں لیکن ان توتوں کی دم سرخ رنگ میں بھی ہو سکتی ہے نیوزی لینڈ کے توتے کے علاوہ توتوں کی تمام اقسام پر چھوٹے ہوتے ہیں تقریباً آٹھ نو ماہ میں توتے پرانے پر کو جھار دیتا ہے اور ان کی جگہ نے پر نکل آتے ہیں نیوزی لینڈ کے توتے اپنے بڑے پروں کی وجہ سے نہایت امدگی اور دیر تک پرواز کر سکتے ہیں توتہ ہمیشہ جوڑے یا جھونڈ کی صورت میں پرواز کرنا پسند کرتے ہیں ایسے مکوں پر پروں اور نہایت تیز آواز کی چیکتے ہوئے لیکن جب وہ چیکتے ہوئے چلتے ہیں لیکن جب وہ کھا پی رہے ہو یا آرام کے موڈ میں ہو تو وہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں خاص طور پر سبز رنگ کے توتے تو بالکل خموش ہو جاتے ہیں تمام اقسام کے توتے انسانوں کے برخلاف مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں ایک درخت پر توتے کے کئی خاندان عباد ہوتے ہیں توتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ مل جل کر کھاتے پیتے ہیں ساتھ ساتھ سبر کرتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش میں دور تک نکل جاتے ہیں توتے عام طور پر اپنے انڈے درختوں کے کھوکلے تنہا یا چٹانوں میں موجود درازوں میں دیتے ہیں توتوں کی تمام اقسام گول اور سفید انڈے دیتی ہیں بڑی قسم کے توتے یا دو تین انڈے دیتے ہیں جبکہ چھوٹے توتے بارہ تیرہ انڈے ایک ساتھ بھی دیتے ہیں جنوبی امریکہ کے توتے اپنے انڈے خالی جگہ پر نہیں دیتے بلکہ وہ گھاس پھوس کے گھونسلے بناتے ہیں اور اس میں انڈے دیتے ہیں توتوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس وقت ہی نہ ان کے پر ہوتے ہیں توتوں کی آٹھ زلی خاندان ہیں ان خاندانوں میں تین سو سے زیادہ اقسام کے توتے موجود ہیں آٹھ زلی خاندانوں میں ایک الو سے بھی ملتی جلتی ہیں اور اسی طرح یہ توتہ کم اور الو زیادہ نظر آتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ توتہ اڑ نہیں سکتا نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والا توتہ یوں تو بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن ان کی حرکتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں یہ بھی بہت ہی خونخار قسم کا توتہ ہوتا ہے اس کی چونچ بہت تیز اور مضبوط ہوتی ہے یہ اپنی چونچ سے یہ بھیڑ تک کو ہلا سکتا ہے اپنی چونچ کی مدد سے یہ بھیڑ کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے اسے چیٹ بھارتا ہے اور بھیڑ کی گرد گردوں کی چربی کھاتا ہے اس قسم کے توتوں کی آتیں دوسرے توتوں سے مختلف ہوتی ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنی ویڈیو کا جو ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو توتوں کے اقسام کون کون سی ہے یعنی جس میں لوری توتہ، بونا توتہ، کلگی دار کوتہ توتہ اور اصلی توتہ اور افریقان سرمی توتہ اس طرح کے جتنے بھی ان کی اقسام ہیں اس پر آپ کو ویڈیو ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی اللہ حافظ تو جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ پلیس یار چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں اللہ حافظ